اسلام علیکم تو ابھی جو آپ میرے ساتھ موجود کتاب دیکھ رہے ہیں یہ جون ایلیا کی زندگی پر لکھی گئی تمام کتابوں میں سے اب تک کی بہترین کتاب ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں یہ کتاب اتنی مشہور ہو گئی ہے اور اس کے جون ایلیا کی زندگی پر لکھے جانے والے کتابوں میں سے سب سے زیادہ لوگ اس کتاب کو کیوں ویلیو دے رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ بھی ماجہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج میں یہ کتاب آپ کی حدمت میں لے کے آیا ہوں تمام جون ایلیا کے فینس کے لئے جو جون ایلیا کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں بہت سے کمنٹس میں اپنے ویڈیوز کے نیچے پڑھتا ہوں تو بہت سے فینس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی ایسی کتاب بتاؤ جس میں ہم جون ایلیا کی زندگی کے بارے میں پڑھ سکیں تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں تھی اس کو میں نے اسپیشلی پاکستان سے مگوایا ہے کیونکہ یہ کتاب اتنی آسانی سے مجسر نہیں آتی اگر جب آپ کو یہ کتاب ملے گی بھی تو پاکستان میں ہی ملے گی میں نے اس کو بڑی مشکلوں سے ریفرینسز یوز کر کے پاکستان سے مگوایا ہے باقی آپ کو کسی اور ملک میں یہ کتاب شاید ہی مشکل ملے تو اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو آپ جون ایلیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جون ایلیا کی زندگی کے حالات و واقعات جون ایلیا کی زندگی کیسے گزری اس میں وہ تمام واقعات موجود ہیں جو آپ کو جون ایلیا کو پڑھنے میں جو ہے وہ ہیلپ کریں گے آپ جون ایلیا کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے تو یہ کتاب جو اس کا میں آج آپ کے سامنے ریویو پیش کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو فسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کمیڈ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائیے گا جو جون ایلیا تک ابھی نہیں پہنچ سکے یہ کتاب آپ ان لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگ بھی جون ایلیا کو اچھی طرح پڑھ سکیں اور سمجھ اچھا تو پہلی بات میں آپ سب کو کلیر کر دوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ جون ایلیا کی کتاب نہیں ہے یہ جون ایلیا کے ایک حمزاد دوست خالد احمد انساری نے اس کو مرتب کیا ہے انہوں نے بہت ہی مشکلوں سے بہت ہی مشکلات اٹھا کر جگہ جگہ جا کر جون ایلیا کے جو بھی لوگ جو جون ایلیا کی زندگی سے کسی نہ کسی طرح منسلک رہے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو بولا ہے ان کو انسسٹ کیا ہے کہ جو بھی ان کے پاس جون ایلیا کے بارے میں کوئی واقعات حالات و واقعات ہیں وہ ان کو لکھ کر دے دیں تو اس کتاب میں ان تمام لوگوں کی تحریریں موجود ہیں جو جون ایلیا کے زندگی میں کسی نہ کسی طرح منسلک رہے ان لوگوں نے ان تحریروں میں ان تمام حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے جو جون ایلیا کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جون ایلیا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ سمجھا جائیں گے ویسے جون ایلیا سمجھنے والی چیز تو نہیں ہے سمجھانے والی چیز تو نہیں ہے لیکن اس سے بہت زیادہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جون ایلیا کس وضع کے آدمی تھے اس کتاب میں ایسے ایسے حالات و واقعات ہیں جن پر آپ کو پڑھ کر حسی بھی آئے گی اور جن پر آپ کو جون ایلیا ایسے دکھ کمگین موڑ پر کھڑے نظر بھی آئیں گے جہاں پر ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا تو ایک بہت ہی بہترین میں یا میں جون ایلیا پر تحریریں اور ملاقاتیں اس میں جون ایلیا کا انٹرویو بھی موجود ہے جو کہ کسی طرح ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا لیکن جس عورت نے ان کا انٹرویو لیا تھا انہوں نے وہ تمام سوالات اور جون ایلیا کے جوابات کو اس کتاب میں محفوظ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں اس پورے انٹرویو کا ذکر کروں گا لیکن ابھی ہم اس کتاب کا جو ہے وہ اب ریویو دیکھتے ہیں میں آپ کا ریویو دیتا ہوں کہ اس کتاب میں موجود کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو یہ کتاب جو ہے حالت احمد انساری نے مرتب کی ہے جن کا ایک بہت بڑا نام ہے جو ایک کردار ہے جون ایلیا کے زندگی میں ابھی آپ جون ایلیا کی جتنی بھی کتابیں دیکھ رہے ہیں وہ حالت احمد انساری یا آپ ان کی فوٹو بھی میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کی بدولت ہیں یہ تمام کتابیں جون ایلیا کی لے کر آئے ہیں اور یہ کتاب بھی انہوں نے مرتب کی ہے تو اس کتاب کو انہوں نے جو فارحہ کے نام لکھا ہے آپ جانتے ہیں فارحہ کونتی جون ایلیا فارحہ جون ایلیا کی ایک خیالی محبوبہ تھی جس کو وہ پیار کرتے تھے اور اس پر غزلیں اور وہ کہتے ہیں خط لکھا کرتے تھے فارحہ کے نام انہوں نے اس کو لکھا ہے اس کتاب کی قیمت ہے پندرہ سو پاکستان میں آپ کو یہ پندرہ سو میں ملے گی اور اس کے صفات ہیں ٹوٹل سات سو چورتر سیون سیون فور پیجیز ہیں اس کے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کتنا مواد جان ایلیا کی بارے میں موجود ہیں تو بہت ہی بڑی کتاب ہے کافی ہیوی ہے تو اس میں چند حالات و واقعات کو میں پڑھ کر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کے حالات و واقعات اس کتاب میں موجود ہیں تو حالت احمد انساری اس کتاب میں اس کتاب کو لکھنے کا ان کا آئیڈیا کیا تھا ان کو کیسے سوجا کہ ان کو کتاب یہ کیوں بنانی چاہیے جان ایلیا کے فینس کے لیے اس کا ذکر وہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ جان ایلیا کے فینس بہت سارے جو فینس تھے ان کے وہ یہ سوال کرتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے بہت ایسے سوالات تھے جن کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا مثلا کہ فارحہ کون تھی اس پر جان نے اتنی شائری کیوں کی فرزینہ کون تھی جان کے مذہبی عقائد کیا تھے مطلب کہ جان کا ریلیجن کیا تھا جان ایلیا کی شائری میں خون تھوکنے کا اتنا ذکر کیوں ہے وہ کیوں چاہتے تھے کہ کوئی لڑکی ان کے عشق میں ہدکشی کر لے ان کی الادگی کی وجہ کیا تھی ان کی الادگی کیوں ہوئی تو خالد احمد انساری لکھتے ہیں کہ اتنے سوالات تھے کہ ان کا جواب دینا بہت مشکل تھا لیکن پھر ان کے ذہن میں اس کتاب کو لکھنے کا آئیڈیا آیا انہوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ چپوانے کا جان ایلیا کی تمام دوستوں سے جو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جان ایلیا سے کسی طرح منسلک رہے ان سے اٹیچ رہے ان کے ساتھ انہوں نے لمحات کزارے ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ان سے ان سے جان ایلیا کے بارے میں لکھوایا اور ان تمام تحریروں کو اس کتاب میں کلم بند کر کے آپ کے سامنے میں یا میں فیش کر دی تو ابھی میں اس کتاب میں سے ایک واقعہ جو جان ایلیا کے ایک دوست حماد غزنوی جو بہت ہی قریبی دوست جان ایلیا کے انہوں نے جان ایلیا پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جان ایلیا اپنی مرتب وقت ان کی وسیعت کیا کرنا چاہتے تھے اس پہ حماد غزنوی نے بہت ہی دکبر لفاظوں میں لکھا ہے جان بھائی میں آپ کی وفات پر جو کالم لکھوں گا اس میں کیا لکھوں کوئی فرمائش حماد غزنوی کہتے ہیں کہ میں نے جان ایلیا سے پوچھا کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو میں ان پر جو کالم لکھوں اس میں کیا لکھوں تو میرے ناغہانی سوال پر جان مسکرائے پھر چہرے پہ ہزار سنجیدگی تاریخ کرتے ہوئے گویا ہوئے میری شائرانہ صلاحیت کے بارے میں حد درجہ مبالگے سے کام لینا اور اہل دنیا کو بہت صورت قائل کرنا کہ تمہارے جان بھائی فیڈرل بی ایریا کراچی کے سب سے بڑے اردو شائر تھے میں نے صاف انکار کر دیا اور جان بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے بے سروپا اور بلند و بانگ دعوے سے بطور نکاد میری ساکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی میرے جواب نے بظاہر ان کا روان روان اداس کر دیا ذرا توقف کے بعد جان بھائی یک دم پلنگ سے اٹھے اور میرے سامنے زمین پر دوزہ نواز اور دست بستہ بیٹھ کر گڑڑانے لگے جیسے ایک بچہ ماں سے کچھ چیز لینے کے لیے اس کے پاؤں پڑتا ہے نیچے بیٹھ کر رونے لگتا ہے تو ہاں حماد گزنوی لکھتے ہیں کہ جان علیہ ہی ویسے زمین پر ہاتھ باندھ کر دونوں مجھ سے کہنے لگے گڑڑانے لگے حماد تم اپنے جان بھائی کو کم از کم فیڈرل بی ایریا کے اہم شرعہ میں سے ایک اہم شاعر تو ثابت کر سکتے ہو دیکھیں جان علیہ کس قدر منتیں کر رہے ہیں کہ ان کا ایک نام ہو پوری دنیا میں نہیں جس ایریا میں وہ رہتے ہیں فیڈرل بی ایریا کراچی کا ایک چھوٹا سا ایک اراکہ ہے بس جان علیہ کی ہوایش یہ تھی کہ خماد گزنوی ان کو بس اپنی تحریر میں یہ لکھ دیں کہ جان علیہ ایک فیڈرل بی ایریا کے اہم شرعہ میں سے ایک شاعر تھے وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس ایریا کے سب سے بڑے شاعر تھے بس وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام جو ہے ان شرعہ میں آ جائے تو دیکھیں کتنی چھوٹی سی خواہش اور جان علیہ کس طرح گڑ گرا کر خماد گزنوی سے گویا ہو رہے ہیں خماد تم اپنے جان بھائی کو کم از کم فیڈرل بی ایریا کے اہم شرعہ میں سے ایک اہم شاعر تو ثابت کر سکتے ہو میں نے انتہائی فیاضی سے ہاں کر دی حماد گزنوی کہتے ہیں کہ میں نے ہاں کر دی کہ میں ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا جان بھائی نے ایک خط میں اپنے جنازے کے نسبت سے مجھے کچھ ہدایات لکھیں اب جان علیہ بتا رہے ہیں کہ میرا جنازہ کیسے ہونا چاہیے میں سامی نسل ہوں سو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے جنازے کو میری عظیم نسلی روایات کا مظہر بناو جنازے کے ہمراہ لاکھوں سوگ و وران ہونے چاہیے لاکھوں سوگ و وران جو رونے والے ہوتے ہیں سوگ بنانے والے ہوتے ہیں جو با آواز سے بلندے گریہ کر رہے ہوں سینہ کو بھی کریں اور اپنی مٹھیاں ہاک سے بڑھ کر اسمان کی طرف اچھا لیں بعد میں ایک دن فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے جنازے سے متعلق ان کی وسیعت کو منوان پورا کیا جائے گا یہ کہ احمد غزلیم نے اس بات پر بھی حامی بھر لی کہ وہ جان علیہ کے جو جنازہ ہے وہ جس طرح جان علیہ چاہتے ہیں کہ ان کے جنازے پر رونے والے ہوں وہ ماتم کر رہے ہوں وہاک اڑا کر اسمان میں پھینک رہے ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کوئی روتا ہے بچوں کی طرح بلاتا ہے تو جان علیہ کے یہی ہوائش تھی کہ کوئی لوگ جان علیہ کے جنازے کے پیچھے ایسے روئیں اس پر جان علیہ کا ایک شیر بھی ہے اور پھر جنازے میں ہو شور حضین آج وہ مر گیا جو تھا ہی نہیں جان غم کے حجوم سے نکلے اور جنازہ بھی دھوم سے نکلے اور پھر آج وہ مر گیا جو تھا ہی نہیں یہ واقعہ پورا اس شیر کا عکس ہے اور جان علیہ نے اپنے اپنا جنازہ کیسے طرح چاہتے تھے اس شیر میں انہوں نے پورا بیان کر دیا ہے جان بھائی فوت ہوئے تو میں ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکا خماد غزنوی لکھتے ہیں میں نے اپنا دوسرا وعدہ بھی توڑ دیا میں نے کبھی انہیں کراچی کے کسی محلے اہم ترین شرعہ کی فیرس میں شامل ہی نہیں کیا جان بھائی کی وفات پہ کچھ لکھنا میرے لئے ایک مشکل کام ہے یوں تو میں نے کئی تازیتی تحریریں لکھیں لیکن اپنے محشوق کی موت پہ لکھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے میں نہیں جانتا مجھے کیا کہنا چاہیے یہاں ان کی شائری کے محاصنی یا ان کی نصر کی نظرت کا تذکرہ کرنا میرے نزدیک یکسر بے خودگی ہوگی یا شاید ایسا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے بات کہاں سے شروع کرنا چاہیے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے یہ جان علیہ کا پہلا شیر تھا جو سکول کے دنوں میں میں نے کہیں سنا تھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کس کا شیر ہے لگ بگ ایک دہائی بعد میں نے جان علیہ کو پہلی بار ایک تیوی مشاعرے میں دیکھا جس میں وہ اپنا معروف و دو غزلہ پڑھ رہے ہیں میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں تو میرے پاس سائیس وقت جا نہیں ان کا شیر کا لہجہ منفرد تھا ان کی پڑت کا انداز سب سے جدہ تھا اور پھر ان کی راک سٹار لکس مجھے جان علیہ ایک برپور پیکج لگے اس طرح ہماد غزلوی نے مجھے پوری تحریر جان علیہ پر لکھی ہے میٹ کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ جان علیہ کی زندگی پر پسند آیا ہوگا کہ جان علیہ اپنی زندگی کے آخری جو آخری سفر ہوتا ہے جنازہ وہ کس طرح چاہتے تھے جان علیہ اپنی وسیعت کیا کرنا چاہتے تھے جان اے ہماد غزلوی نے ان تمام اس واقعے کو اس میں کلم بند کیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کتاب کا ریویو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں اس کو کسی بڑے بک سٹور سے رابطہ کر کے شاید ان کے پاس اویلبل ہو یا لاہور سے آپ کو کہیں ارتو بزار سے یہ کتاب مل سکتی ہے قیمت اس کی پندرہ سو ہے اور اگر آپ کو جان علیہ کو آپ تشی طرح جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھئے تاکہ آپ کو جان علیہ پوری پوری طرح سمجھ میں آسکیں آخر پر میری اس ویڈیو کو بنانے کی محنت کو اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں کمیٹ کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں تو آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گا ایک نئی دلچسپ واقعے کے ساتھ اسی کساب سے تب تک کے لیے اللہ حافظ